السلام علیکم میرا نام ہے آسیم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں گے خیادیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ کینیڈا میں خاص طور پر وینی پیگ منیٹوبا میں یہ جو لاسٹ ونٹر ہے وہ کیسا رہا ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا آ رہے ہیں آن قریب خاص طور پر اگر وینی پیگ منیٹوبا میں آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں کے موسم کے بارے میں پتا ہو اور کچھ لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ لاسٹ ونٹر کے بارے میں بتائیں کہ کیسا ونٹر تھا سنا ہے بہت جو ہے وہ سنو پڑی ہے اس کے بعد فلڈ آیا اس طرح کے کچھ کومیٹس تھے تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کو ونٹر کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پہ جو لاسٹ ونٹر تھا وہ کیسا رہا ہے تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس سال جو ہے اتنی زیادہ سنو پڑی ہے کہ پچھلے ایک سو سال میں اتنی سنو نہیں پڑی نائنٹین فیفٹین میں نائنٹین فیفٹین میں جو ہے وہ ون سکسٹی ایٹھ سنٹی میٹر پڑی تھی جو کہ بہت زیادہ ایک ریکارڈ تھا اور اس کے بعد سو سال کے بعد جو ہے ابھی ٹوانٹی پیور ٹوانٹی ٹو ہے یہ جو ونٹر ہے اس ونٹر میں ون سیمٹی یا ون ایٹی کے قریب جو ہے وہ سنٹی میٹر جو ہے وہ سنو پڑی ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور اس دفعہ جیسے ہی ونٹر شروع ہوا جب نومبر تھا اور دسمبر تھا تو اس وقت تیمپریچر پلاس میں بھی گیا جو کہ ایک جو ہے وہ ڈیفرنٹ بات ہے منٹوبا کے لحاظ سے بارال پلاس میں گیا دو چار دفعہ تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اس سال بھی جیسا کہ ٹو ٹوزن این ٹوڈی ون میں تیمپریچر تھا ان کو لگا کہ اس سال بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ سردی نہیں پڑے گی مجھے بھی یہ لگا سب کو یہی لگا کہ اس دفعہ کا جو ونٹر ہے وہ بھی اچھا ہوگا لیکن پھر جو ہے وہ ایک دم سے جب جینوری آیا جب جینوری آیا تو جینوری میں اتنی سنو پڑی اتنی سنو پڑی کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن سنو ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی اور سنو کہ جو ہے وہ ڈھیر لگ گئے آپ کے جو ڈرائیوے گھر کے سامنے جو جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہاں پر آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو سائیڈ پہ جو ہے فٹ پاس کا جو ہے وہ بھی کلیر کرنا پڑتا ہے تو اتنی زیادہ اس دفعہ سنو پڑی ہے آپ کو یقین کریں کہ مجھے ہر روز دوسرے دن جو ہے وہ شیول کرنا پڑتا تھا ہر روز جو ہے وہ سنو صاف کرنے پڑتی تھی اگر سنو نہیں بھی ہو رہی ہوایں اتنی تیز چل رہی ہوتی تھی کہ سائیڈوں سے سنو اڑ کے پھر آپ کے گھر کے سامنے پڑ جاتی تھی جو ڈرائیوے ہے وہ بھر جاتا تھا کئی طبعہ گراج کے آگے وہ اتنے اتنے دھیر لگ جاتے ہیں دو دو تین تین فٹ کے پھر آپ کو وہ شیول کرنے پڑتے تھے اٹھانے پڑتے تھے تو کافی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہے اس ونٹر میں بہت زیادہ بہت زیادہ سنو پڑی ہے اور ہر ہفتے میں جو ہے وہ سنو پڑ رہی تھی اور اور ٹمپریچر بھی مائنس فورٹی مائنس فورٹی فائی مائنس تھرٹی یہ کافی دیر رہا ہے جیسے جینوری اور فیبری یہ دو مہینے اتنی زیادہ سردی پڑی ہے جس کی کوئی حد نہیں اس کے علاوہ دسمبر صحیح گزر گیا تھا جینوری اور فیبری میں بہت سردی پڑی تھی مارچ میں نارمل آ گیا تھا مائنس فیفٹین تک ٹونٹی تک بھی گیا ہے پھر بھی چلا گیا تھا جاتے جاتے بھی جو سردی ہے وہ جو اب اپنا آپ بتا کر گئی ہے اور اپریل میں بھی سنو ہوئی ہے مارچ میں بھی سنو ہوئی ہے میہ میں بھی سنو ہوئی ہے میہ جب ابھی ابھی میہ کی آج تیرا تاریخ ہے اور ابھی تھوڑے دن پہلے جیسے ایک دس دن پہلے بہت زیادہ توفان آیا بہت توفان آیا تین کو یا دو کی بات ہے تو ان دنوں میں سنو بھی بہت پڑی ہے سنو بھی بہت زیادہ پڑی ہے اور ایک توفان آیا یہاں پر جس کی وجہ سے بہت زیادہ سنو ہوگی تھی تو مئی میں بھی آپ کو میں بتا دوں کہ کینیڈا میں سنو پڑ جاتی ہے تو ونٹر کافی لانگ تھا یہ نہیں کہ مئی میں اس دفعہ ہی پڑی ہے سنو یہاں نہیں پڑتی جیسے ٹرانٹو وغیرہ میں اتنی سنو نہیں پڑتی مئی میں پڑتی نہیں ہے دہتار اپریل میں بھی نہیں پڑتی پڑ سکتی ہے لیکن منیٹوبا میں مئی میں اکثر جو ہے وہ سنو پڑ جاتی ہے لیکن تھوڑی بہت اتنی پڑتی ہے کہ پڑ جاتی ہے اپریل میں بھی کم پڑتی ہے جو ونٹر ہوتا ہے ویسے نومبر ٹو اپریل ہوتا ہے لیکن اگر لمبا ہو جائے تو پھر تھوڑا بہت مئی میں بھی آ جاتا ہے ابھی مئی کا دوسرا ویک ہے تو موسم جو ہے وہ اتنا برا نہیں ہے بچہ موسم ہو گیا ہے اور موسم بدل گیا ہے لیکن جا ہے کہ سردی بڑھتی رہی ہے اب جو ہے بارش کافی زیادہ ہو رہی ہے تو اب ہاں ایک اور بہت بتا دوں ایک دوست کا کومنٹ آیا تھا کہ اس نے سنا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ فلرڈز آ رہے ہیں فلرڈز کا خطرہ ہے تو اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پر زیادی باتیں اتنی زیادہ سنو پڑی ہے اس نے پکلنا ایک دم سے جب پکلنا تھا جب پلس میں جاتا ہے ٹپریچر تو فلرڈز کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے پانی کا جو لیول ہے زمین میں اوپر آ جاتا ہے اس کے علاوہ کئی ہائی ویز جو آٹ آف سیٹی ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں کیونکہ جو پانی ہے وہ آ جاتا ہے جو فیلڈز ہوتے ہیں باہر ان کے اوپر پانی آ جاتا ہے روڈ کے اوپر جب پانی آئی تو آپ کو روڈ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ٹریفک رک جاتی ہے اور کئی لوگ جو شہر کے باہر کام رہتے ہیں اور کام کرنے کے لیے آتے ہیں رہی ہیں لوگوں کی بیسمنٹ میں پانی آتا رہا ہے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں نے یہاں پہ نیچے زمین میں سم پمپ لگے ہوتے ہیں کہ جیسی زمین پہ پانی کا لیول اوپر آتا ہے بیسمنٹ میں لگے ہوتے ہیں تاکہ بیسمنٹ میں پانی نہ آجے تو وہ پمپ جو آٹومیٹکلی جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی بیسمنٹ سے جو پانی ہے وہ بیسمنٹ پہ آتا ہے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ نکلنا شروع تھا گھر سے باہر سے پمپ جو ہے وہ اس کو پمپ باہر نکال دیتا ہے تو کچھ لوگوں کے پمپ جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ اور پھر وہ آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کئی ہماری بیسمنٹ میں پانی تو نہیں آگیا آپ ہر اوز جا کے چیک کریں اگر پمپ صحیح کام کر رہا تو پھر اچھی بات ہے پمپ چلتا رہے گا پانی نکلتا رہے گا پھر آپ کی بیسمنٹ میں پانی نہیں آگا لیکن کچھ ایریے جو ریور کے پاس ہوتے ہیں اور یا گہری جگہ پر ہوتے ہیں وہاں کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ فلارڈ آر جے آپ کی بیسمنٹ میں تو پرابلم ہوتی ہے گھروں کو نقصان بھی پہنچتا ہے تو اس لئے آپ کو ہمیشہ نظر رکھنی پڑتی ہے اور بارشیں بھی بہت ہوئی ہیں اس کے بعد بارشیں بھی بے انتہا ہوئی ہیں جیسے ساتھ سنو پیگل رہی تھی اوپر سے بارشیں آ رہی تھی اور جہاں پہ ریور گزرتا ہے اوینی پیگ میں اس کا لیول بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہائی ہو گیا تھا اور ابھی بھی ہائی ہے اور فلارڈ آپ کو بتائے گا آئے گی ہے لیکن برحال جو ہے شہر اوورال جو ہے وہ محفوظ رہا ہے اور ونٹر کے بارے میں میں آپ کو بتا دیا تو جو نئے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ ونٹر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ یہاں پر سروائیو نہیں کر سکیں گے ایسا نہیں ہے آپ سروائیو کر لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے ایک دوست کا میں بھی کومنٹ پڑ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ کیا پھر آپ انڈور ہی رہتے ہیں پورا ونٹر آپ باہر نہیں جاتے تو جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کو کیا بہت ہے پہننا پڑتا ہے ایسی بات نہیں ہے لوگ اپنی لائف نارمل لائف انجوائے کرتے ہیں گاڑیوں میں آپ کو میں نے بتایا پہلے بھی کئی ویڈیو میں ہیٹنگ ہوتی ہے روڈ صاف ہو جاتے ہیں سنو کی مال میں جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں کچھ بھی جو ہے سنو کی وجہ سے اتنا باند نہیں ہوتا نارمل لائف چلتی رہتی ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کو نارمل جیکٹ پہنی ہے گاڑی میں ہیٹنگ آن آجتی ہے کام پہ جائیں گے باقی لوگ رہ رہے ہیں آپ لوگ بھی سروائیو کر جائیں گے صرف جب آپ دور ہوتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے تھنڈ واقعی پڑتی ہے ایسا نہیں کہ تھنڈ نہیں پڑتی لیکن یہاں سہولتیں بہت زیادہ ہیں تو اتنی آپ کو تھنڈ فیل نہیں ہوتی تو آپ آئیں گوڈ لک اگر آپ وینی پیگ آ رہے ہیں آپ کینڈڈ آ رہے ہیں جہاں پر بھی آ رہے ہیں جس چیئر میں بھی آ رہے ہیں تو آپ آئیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا تھوڑا بہت ہوگا بھی تو پرشان نہیں ہونا سب کچھ ایسی آئیس ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا اگر کچھ لوگوں اگر آپ کینڈڈا سے باہر ہیں اور اب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کینڈڈا میں کہاں پر سنو کم پڑتی ہے تو آپ کو بتا دو یا نہیں پڑتی تو بریٹش کولمبیا میں نہ پڑھنے کے برابر ہے وہ ایک ایسا پروینس ہے بریٹش کولمبیا وینکور وغیرہ تو کہ وہاں پر سنو بہت کم پڑتی ہے یا نہیں پڑتی موسم بہت اچھا رہتا ہے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اگر آپ ایسی جگہ موو ہونا چاہتے ہیں تو آپ بریٹش کولمبیا موو ہو سکتے ہیں اور کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ شہر میں موو ہو تو آپ کینڈڈا کے بڑے شہروں میں کشکر موو ہو اور باقی جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں اور چلیں میں نے کہا آپ کو تھوڑا بہت آپ کو ونٹر کے بارے بتا دوں کہ یہاں پر ونٹر کیسا رہا تھا اپنا خیار رکھئے گا اپنے گھر والوں کا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ